اسلام علیکم ناظرین میں عویزر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز ویورز کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پر زندگی کی تمام تر شعبے جو ہیں وہ مفلوج ہمیں نظر آتے ہیں وہاں پر ایک اہم شعبہ جس پر بات کرنا انتہائی ضروری ہے شعبہ تعلیم اور اس شعبے پر بات کرنے کے لیے اس ایشو پر بات کرنے کے لیے ٹیلکونی کال پر ہمیں جوائن کر رکھا ہے اسٹوڈیو میں مس مدیہا ملک اور یہ ہیڈ میسٹریس ہیں ایک ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوٹ کی کچھ بات کرتے ہیں ان سے تعلیم کے بارے میں مس مدیہا ملک آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے مس مدیہا ملک آپ کو ویلکم کہتے ہیں پروگرام عوام کی آواز میں جی بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ مس مدیہا ملک جہاں پر دیکھا جائے کہ لاک ڈاؤن ہے عوام کافی پریشانیوں کا شکار ہے وہاں پر ایک پریشانی یہ بھی ہے کہ جو بچے ہیں ان کی ایڈیوکیشن ہے وہ کافی ایفیکٹڈ ہو رہی ہے کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں اواز اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے وہاں اس نے زندگی کے بہت سارے چیزوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے وہاں پر تعلیمی نظام بھی جو ہے وہ پوری طرح ایک تنظلی کا شکار ہو رہا ہے لیکن یہ ایک موقع ہے جس میں ہم لوگوں نے اپنی جتنی بھی ایفٹ ہے وہ پوٹ کرنی ہے اور اس میں والدین کے ساتھ کا بھی بہت ہمیں چاہیے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ بچوں کا یہ تعلیمی سال ضائع ہو تو اس میں ہم ان کی سپورٹ سے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو ایک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو ایڈیوکیشنل انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں وہ صرف بچوں کی تعلیم پر فوکس کرتا ہے تربیت کا جو فیکٹر ہے وہ تھوڑا سا پیچھے کہیں رہ جاتا ہے تو یہ ایک موقع ہے ہمارے پاس کہ اگر ہم گھروں کے اندر ہیں تو ہم اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں کو تربیت ان کی کچھ ایسے طریقے سے کریں کہ وہ ایک فال شہری بن سکیں کل کے لیے صحیح دیکھا جائے تو اس کے برقس مجھے کچھ نظر آتا ہے بکاؤز پیرنٹس جو ہیں ان کی طرف سے بچوں کو باہر لے کر جانا گاؤں لے کر جانا یا جس طرح سے مجھے گراؤنڈ آباد نظر آ رہے ہیں بچے کرکٹ کھلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مجھے اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ بچوں کا یہ تعلیمی سال کافی خطرے میں ہے کیا کہیں گی پیرنٹس کی نگلیجنس ہے یہ یا بچوں کی طرف سے کچھ لاپروائی ہے جو پڑھائی نہیں کر رہے ہیں گراؤنڈ آباد ہیں گلیوں بازاروں میں چہل پہلے کیا کہیں گے دیکھیں یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں پر ہر ایک کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا اس میں چاہے وہ گھر کے افراد ہیں بچے ہیں اسادزہ کرام ہیں انسٹیوشنز ہیں یا کوئی بھی دوسرے جو گھر کے بڑے ہیں ان سب کو انمول ہونا پڑے گا میں اس بارے میں یہ کہوں گی کہ اس میں دو طبقے ہیں ایک وہ طبقہ ہے جو اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہوئے بہت زیادہ خوف کا شکار ہے جسے لگتا ہے کہ ان کا کہنا بھی بلکل ٹھیک ہے کہ یہ وائرس ایسا ہے جو وبائی امراض میں آتا ہے اور یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے تو اس سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے بچانے کے لیے اقدامات کیے گئے چونکہ سکول میں بچے جو ہیں وہ مل کر کھیلتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی اس طرح سے حفاظت نہیں کی جا سکتی ہے تو بہتر ہے ان کو گھروں کے اندر رکھا جائے اس حوالے سے جو دوسرا طبقہ ہے وہ اپنے بچوں کو لے کر باہر سیرو تفریق کے گھر سے نکل گئے ہیں جو کہ ایک غلط قدم ہے ان کی اویرنس کی انہیں سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ایسے موقع پر وہ اپنے بچوں کے ساتھ گھر پر ٹائم گزاریں ان کے گھر کے اندر بھی ایسی ایکٹیویٹیز کی جا سکتی ہیں ان کے ساتھ جو ان کے لیے ان کی تعلیم اور دربیت کو بھی کریں اور ان کے اندر جو انرڈی لیول زائر ہے اس وقت بچوں کا بہت زیادہ ہوا ہوا ہے تو اس کو کسی طرح سے انڈر کنٹرول بھی کریں تو اس کے لیے بہتر اگر ایک اور بات میں کرنا چاہوں یہاں پر فیس کے حوالے سے دفاتر کھل چکے ہیں پرائیویٹ سکولز کے فیر کولیکشن کا عمل جاری ہے کیا کہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے حکومت پاکستان کی جانب سے بیس فیصد جو ہے وہ فیس میں چھوٹ دی گئی تھی لیکن کیا کہتی ہے کیا سکولز کو فیس ماف نہیں کر دینی چاہیے کیونکہ کاروبار نہیں ہے لوگ کافی پریشانیوں کا شکار ہیں مالی انداد دی جاری ہے حکومت کی طرف سے لوگوں کو اس مالی انداد سے وہ بچوں کی فیس ادا کریں گے یا اپنا پیٹ پا لیں گے کیا کہیں گے دیکھیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ بہت سے ایسے والدین ہوں گے جو اس وقت فیس افورٹ دیں کر پا رہے ہوں گے لیکن گارمنٹ نے ایک اعلان کیا تھا کہ 20% فیس میں سے جسکاؤنٹ دے دیا جائے یا فی کانسیشن دی جائے لیکن پوری طرح فیس ماف نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ جو بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جو بھی سکول ہیں انہوں نے صرف فیس دینے کے علاوہ باپ کی سارے کام بھی کرنے ہیں اس کے علاوہ بھی سکول کے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں جو اس نے ان بچوں کی فیس سے ہی پے کرنے ہوتے ہیں دوسری طرف انہوں نے آن لائن سسٹم بھی سٹارٹ کیا ہوا ہے واتس اپ گروپ کے درو انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ایک تعلیم و تربیت کا سسلہ جاری کی ہوئے ہیں تو ایسے میں اسادزہ اکرام جن کی فی ہی تقریبا سولہ سے بیس ہزار کے درمیان ہوگی تو ان کی اگر بچوں کی آپ فیس کے اندر اتنا زیادہ کونسیشنگ دے دیں گے کہ ان کی فل فی ماف کر دیں گے تو پھر آپ ان کی پے کہاں سے دیں گے گورنمنٹ نے اعلان تو کر دیا لیکن ابھی تک کیا کسی استاد کے خاص طور پر یہ وہ طبقہ ہے جو معاشرے کے استحکام کے لیے یا اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو کیا کہیں کسی نے دیا ہے پیٹ کیا ہے اس طرح تو مینز کہ آپ پر کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹ باقی طبقوں کو جس طرح سے امداد دے رہی ہے پرائیویٹ سکول ٹیچرز کی پیج ہے وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے آنی چاہیے حکومت کی طرف سے آنی چاہیے جی بلکل یہ گورنمنٹ کی طرف سے آنی چاہیے کیونکہ ایک طرف اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ فیس کے اندر کنسیشن دیا جائے 20% تو پھر وہ ٹیچرز کے ساتھ بھی کہیں کمپنسیٹ کریں گے آخر ہر وقت یہی طبقہ کیوں نظرانداز کیا جاتا ہے کیا کبھی اس طبقے کے لئے بھی کوئی کام کرے گا کیا اس کے لئے بھی کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں گے آپ بات کرتے ہیں بڑے بڑے اداروں کے امپلائرز کی تو آپ بات کیوں نہیں کرتے ہیں ایک استاد کی جو اس معاشرے کو بنانے کے ایک اہم سپورٹیو کردار ادا کر رہا ہوتا ہے اس کی سولہ سے بیس ہزار کی تنخواہ کو اگر ختم کر دیا جائے تو آخر وہ اپنے گھر کا خرچ کہاں سے چلائے گا صحیح ہم بچوں کے فیس پوری ماف نہیں تنخواہ ماف کر دی جائے یہاں پر تنخواہ اگر وہ نہیں لیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ سیلریز نہیں پی کریں گے ٹیچرز کو تو وہ کیا کریں گے اور اگر فی نہیں لیں گے تو ان کے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اپنے جو ایکسپینسز ہیں ٹیچر کی سیلریز یا یوٹیلٹی بلز ہیں سکولز کے وہ کہاں سے پی کریں گے یہ کہنا ہے آج کے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں آہ لاسٹ پیسٹن میں پوچھنا چاہوں گا پروگرام کا حصہ کافی کم رہ گیا ہے کیا ریکمینڈیشن دیں گی اور جیسے آپ نے بات کی آن لائن کلاسز کی اگر جس کے پاس انٹرنیٹ آویلیبل نہیں ہے اسٹرنٹ کے پاس وہ کیسی آہ شامل ہو سکے گا آن لائن کلاسز میں کیا کہیں گے جی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہر ایک کو بہت صبر اور حوصلے کے ساتھ کام لینا ہوگا اگر آپ ایسے علاقوں میں ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہے تو ضرور آپ کا کوئی رشتتار کوئی دوسرا کوئی کلاس فیلو ایسی کلاس لے رہا ہوگا تو اس سے ریکارڈنگ کر کے آپ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ گوگل کے ایپس میں بہت ساری ایڈوکیشنل ایسی ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں جو آپ اپنے بچے کو کرا سکتے ہیں آپ گھر پیٹھ کے اپنے بچوں کو کتابیں لے کر خود ریڈ آؤٹ کروا سکتے ہیں آپ کا فرض بھی بنتا ہے نا والدین کا بھی اس وقت تو آن لائن کلاسز کے ساتھ اگر ہم یہ بھی سٹارٹ کر دیں گے والدین جو ہیں وہ خود بھی اپنے بچوں کو بٹھا کر تھوڑی دیر کیلئے ریڈنگ کروائیں ان کو بتائیں اور سمجھائیں تو یہ ان پر بہت اچھا اثر ڈالے گا یہ صرف تعلیم ہی نہیں کرے گا بلکہ بانڈنگ کرے گا پیرنٹس کے اور بچوں کے درمیان میں تو میرا میسیج یہی ہوگا جی جی میرا میسیج یہی ہوگا کہ اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اپنے بچوں کے ساتھ مل کر ان کی تربیت کا احتمام بھی کریں اور اس کے لئے بہت سی ایپس بھی مل جائیں گی بہت سے آپ وہ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بہت سے اچھی چیزیں گھر بیٹھے بہت سے ایکٹیوٹیز کروا سکتے ہیں جی بلکل ایسی بات ہے ہمارے ساتھ موجود تھی مس مدیہہ ملک ہیڈ میسٹریس ہیں یہ ایڈیوکیشنل انسٹیوٹ کی اور بڑے اچھے سے انہوں نے بیان کیا کہ ہم اپنے تعلیمی مسائل کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے پیرنٹس کس طرح سے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنے تمام تر جو ان کے بچے ہیں ان کی کس طرح سے وہ مدد کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود تھی مس مدیہہ اور انشاءاللہ پروگرام عوام کی آواز میں ایک نئے مہمان کے ساتھ میں ابیزر آپ کے سامنے موجود رہوں گا انشاءاللہ تب تک اجازت دیجئے گا پاکستان زندہ بات اللہ حافظ